ہلو ایبری برڈی ویلکم ٹوار چینل ہار ہیلت این ویلنیس سو ٹوڈی ویر گوئنگ ٹوڈیسکس اپاوٹ فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز فور کلاس سیون ہم اپنے آس پاس کتنے سارے چینجز دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ فیزیکل ہوتے ہیں کچھ کیمیکل چینجز بھی ہوتے ہیں جیسے کھانا بنتا ہے یا کچھ سبجیاں خراب ہو جاتی ہیں پھول کھلتے ہیں یا پھر پتیاں پیٹ سے جڑتی ہیں برف پگلتی ہے یا برف جمتی ہی ہے تو اس طرح کی چینجز تیز بھی ہو سکتے ہیں ہلکے بھی ہو سکتے ہیں ڈیزائربل ہوتے ہیں انڈیزائربل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو براڈلی اگر ہم کہیں تو یہ فیزیکل اور کیمیکل چینجز میں کلاس سیفائی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیزیکل چینجز کی فیزیکل چینجز میں کیا ہوتا ہے کہ فیزیکل پروپٹیز چینج ہو جاتی ہیں جیسے شیپ چینج ہو جائے گا سائز چینج ہو جائے گا یا کالر چینج ہو جائے گا تو اس طرح کی چینجز کو ہم فیزیکل چینجز کہتے ہیں اس طرح کی چینجز میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیا سبسٹرنس نہیں بنتا ہے اب ہم جانیں گے کیارکٹرٹیسٹیکس آف فیزیکل چینجز تو سب سے پہلے تو کیا ہوگا ریورسیبل ہوگا چیزیں باپس اپنی اوریجنل فرم میں آ جائیں گے چینج کے بعد کوئی نیا سبسٹینس نہیں بنتا ہے کوئی کیمیکل پروپرٹی سبسٹینس کی چینج نہیں ہوتی ہے ایوالیوشن آف ہیٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اور فیزیکل چینج ریورسبل ہوتا ہے ریورسبل نہیں ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی سبسٹین ڈسپیر بھی ہو جاتا ہے فیزیکل چینج میں لیکن باپس اپنی فرم میں آ جاتا ہے تو اگر ہم ڈیفرینسز دیکھیں ریورسبل چینجز اور ایرورسبل چینجز کے بارے میں تو اس میں کیا ہوتا ہے ملٹنگ آف آئس ہو سکتا ہے جو کہ ریورسبل ہے تیرنگ آف پیپر کے بارے میں کریں تو ایرورسبل چینج ہے پیپر کو باپس جوڑا نہیں جا سکتا پہلے کی طرف کپڑے سوکھتے ہیں ریورسبل چینج ہے پانی یا چینی کو ہم پانی میں ملاتے ہیں یہ بھی ریورسبل چینج ہے پلانٹس کی گروتھ ہوتی ہے irreversible change ہے rocks کی weathering ہوتی ہے یا کوئی glass کی چیز ٹوٹ جاتی ہے یہ سب irreversible changes ہوتے ہیں اب ہم جانیں گے physical changes کے examples تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی solid سیدھے vapors میں change ہو جاتی ہے تو اس کو ہم sublimation کہتے ہیں لیکن اگر vapors سیدھے solid میں convert ہو جاتی ہیں cooling پر تو اس کو ہم deposition کہتے ہیں next آتا ہے expansion and contraction تو expansion میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ solids liquids اور gases expand کرتی ہیں heat میں اور تھنڈا ہونے بھی contract کرتی ہیں لیکن اگر difference کی بات کریں تو solid سب سے کم expand کرتی ہیں لیکن gases بہت زیادہ expand کرتی ہیں next آتا ہے آپ کا crystallization crystallization میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی substance کے pure crystals بن جاتے ہیں اپنے solution سے تو اس کو ہم crystallization کہتے ہیں crystals purest form ہوتے ہیں کسی بھی substance کے اور جن کی ایک definite geometrical shape ہوتی ہے example آ جاتا ہے جیسے کوئی copper sulfate کا saturated solution ہے اس میں سے pure copper sulfate کے crystals solidify ہو جاتے ہیں crystallize ہو جاتے ہیں next آتا ہے chemical changes chemical changes کی بات کریں تو اس میں نیا substance بنتا ہے جس کی properties اپنے original substances سے بلکل ہی different ہوتی ہیں ایسے changes کو ہم chemical changes کہتے ہیں chemical changes irreversible ہوتے ہیں اس میں ایک یا دو یا اس سے زیادہ نیا substance بن سکتے ہیں نیا substance کی properties بلکل الگ ہوتی ہیں original substance سے اور اس میں heat light sound کچھ بھی produce ہو سکتا ہے کوئی gas بھی بن سکتی ہے کوئی نئی smell بھی بن سکتی ہے کوئی color change بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کی reactions کو ہم chemical reaction کہتے ہیں اب جو initial substance ہوتی ہیں جو participate کرتے ہیں chemical reaction میں ان کو ہم reactants کہتے ہیں اور جو change ہو کے نیا substance بنتا ہے اس کو ہم products کہتے ہیں تو اب chemical reactions میں ہوتا کیا ہے بلکل اس میں ڈسکس کریں گے اس میں color change بھی ہو سکتا ہے جیسے مان لیجیے reactants کا color کچھ اور ہے product کا color کچھ اور ہے جیسے مان لیجیے ہم copper carbonate کو heat کرتے ہیں جو کی green color کا ہوتا ہے لیکن heating کے بعد copper oxide بنتا ہے جو کی black color کا ہوتا ہے اس میں precipitate بھی بن سکتا ہے جیسے مان لیجیے آپ copper sulfate کو hydrogen sulfide کے ساتھ react کرواتے ہیں تو black color کی copper sulfide بنتی ہے جو کی precipitate ہو جاتی ہے اب اس میں energy کا evolution بھی ہو سکتا ہے اگر energy evolve ہوتی ہے heat evolve ہوتی ہے تو اس کو exothermic reaction کہتے ہیں جیسے calcium oxide کی اگر ہم water کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو calcium hydroxide بنتا ہے اور بہت ساری heat بھی produce ہوتی ہے on the contrary absorption of energy بھی ہو سکتا ہے مطلب absorption of heat ہوتا ہے تو اس کو endothermic reaction کہتے ہیں جیسے calcium carbonate surrounding سے energy absorb کرے گا اور بنے گا calcium oxide plus carbon dioxide تو اس طرح کی reaction کو endothermic reaction کہتے ہیں اس میں evolution of gas بھی ہو سکتا ہے مالج زنگ کی آپ نے sulfuric acid کے ساتھ reaction کر آئی تو zinc sulfate بنے گا with evolution of hydrogen gas gas بنی یہ آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں bubbling ہوتی ہے next آتا ہے chemical reactions کے types کس طرح کے reactions ہو سکتے ہیں chemical reactions جیسے oxidation reaction ہو سکتا ہے reduction reaction ہو سکتا oxidation reaction کی بات کریں تو oxygen کا addition ہوتا ہے یا hydrogen removal ہو جاتا ہے reduction کی بات کریں تو یا پھر oxygen remove ہو جائے ایک ہوتی displacement reaction displacement reaction میں کیا ہوتا ہے جو reactive element ہوتا ہے less reactive element کو اس کے compound سے displace کر دیتا ہے most common example ہوتا ہے iron کا copper sulfide solution کے ساتھ جو iron sulfide بناتا ہے اور copper displace ہو جاتا ہے ایک reaction ہوتی synthesis reaction جس کو بناتے ہیں جیسے burning of magnesium یہ example ہوتا ہے synthesis reaction کا جس میں magnesium oxygen of the air سے burn کر magnesium oxide بناتا ہے ایک ہوتا ہے decomposition reaction جس میں ایک single compound break جاتا ہے into two or more simple substances جیس decomposition of sugar اگر strong heating میں sugar کا decomposition ہوگا تو black mass of charcoal بن جاتا most commonly پوچھا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک rusting of iron oxidation reaction ہوتی ہے جس iron oxygen of oil سے react کر کے reddish brown iron oxide بناتا ہے جس کو ہم rust کہتے ہیں تو ہم summarize کریں تو iron plus oxygen plus water that gets out iron oxide that is rust رسٹ سے کیا ہوتا ہے metal destroy iron objects کو یا پھر آپ greese لگا سکتے ہیں iron کے objects پر یا پھر اس کا galvanization کرتے ہیں galvanization میں کیا ہوتا ہے iron کی سرپیس کو آپ zinc سے کوٹ کر دیتے ہیں جس iron کی رسٹنگ پریونٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ air اور موشتر کے کونٹیک میں نہیں آتا ہے یا کیا سپاچ ڑی ڑی ڈی ڈی ڈی